اور پاکستان میں جو کہ اس کے اثرات تو بڑے بھیانک ہوں گے کیونکہ یہاں پہ ایسے اناثر ہیں ریاست کے اندر بھی ہیں ریاست کے بہار بھی ہیں جو کی حمایت کرتے ہیں طالبان کی جو کہ کہتے ہیں کہ بلکل صحیح ہے ان کو اگوانستان میں جو ہے وہ ایک اسلامی امارات اگوانستان خائم کرنی ہے جس میں ہاتھ کٹنے کا ہونیاں کٹنے کا جس میں فاسیاں جس میں ختل عام مقالفین کا اور ایک ایسا لزام جس میں ہم جو ہے وہ خوف کی بنیاد ہے اب ان کے اوپر ایک ایسا نظام مسلط ہونے آ رہا ہے جس سے ان کی جو رہی سے آزادی جو ہے خواتین کی آزادی خلیتیوں کی آزادی جو ہے وہ بھی چھن جائے گی پاکستان میں اگر یہ ہوتا ہے اگر یہ پاکستان میں اس طرح کی کوشش ہوتی ہے استدار پر خفضہ کرنے کی طاقت کے ذریعے جو معصوم بچے ہیں جو خواتین ہیں دا فال آف کابل اور یہ سوشل میک اپ کس طرح کا ڈراؤ ہوگا افغانستان کی اندر سر وہاں پہ خاص طور پہ جو خواتین ہیں وہ کتنی محفوظ اپنے آپ کو تصور کریں گی اور اس کے علاوہ جو طالبان کا جو مائنڈ سیٹ ہے جو ذہن ہے میں اتفاق نہیں کرتا کہ جو آپ نے کوٹ کیا ہے ان صاحب کو سوہل جو بھی ہے سوہل شاہین ہے یا کون ہے کہ اب ہم ذرا مختلف ہوں گے ہم نے سبق سیکھ لیا ہے اور اس دفعہ ہمارا ربیہ جو ہے وہ بہتر ہوگا ایسی بات نہیں ہے کیونکہ جو ان کی خیادت ہے طالبان کی اور اس کے علاوہ جو فٹ سولجرز ہیں طالبان کے ان کی جو ذہنی متبخت جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ای ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنا جو نظریہ ہے جو مذہب کا نظریہ ہے جو شریعہ کا نظریہ ہے ان کا اس کو اغوانستان کے عوام پہ مصدد کیا جائے جو صورتحال اغوانستان کی وہاں پہ انہوں نے خواتین کو پابند کر دیا کہ وہ کام پہ نہیں جائیں گی انہوں نے لڑکیوں کے سکول بند کر دیئے کالوجز بند کر دیئے تو یہ چیز تو انہوں نے پہلے بھی کی تھی پانچ سال جو ان کی حکومت رہی ہے چھانوے سے لے کے دوزر ایک تک تو وہ تو ایک بہتی بروٹل رپریسیف حصم کا نظام تھا اور اس میں نہ صرف خواتین بلکہ جو خلیتیں تھیں ان کے خلاف بھی انہوں نے بہت سارے اخدامات اٹھائیتے اور اس سے جو ہندو اور جو سکھ برادری تھی اغوانستان کی اس کا تقریباً صفایہ ہو گیا تھا انخلہ ہو گیا تھا اغوانستان سے اور پھر جو شیعہ جو وہ ہے جو خلیتیں وہ اور اس کے علاوہ اسمائلی اور پتنی سب کے خلاف انہوں نے بہت ہی کہنا چاہیے کہ پور تشدد خصم کے اخدامات کیے تھے اور یہ چیز انشور کی تھی کہ جو اغوان معاشرہ ہے وہ ان کے نظریہ کے مطابق چلے گا اور وہ نظریہ ہے کیا وہ انتہائی خدامت پسند جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک دوہزار ایک کس میں ہم رہ رہے ہیں ان کا جو نظریہ ہے وہ ہے میڈیویل ہیرا کا صورتحال جو ہے وہ بہت بڑھ گئے بہت تبدیل ہو گئی ہے بیس سال میں جو اغوان عوام کو میں کوئی حمایت نہیں کر رہا جو وہاں پہ امریکہ نے کیا یا نیٹو نے کیا جو باقی جو بیرونی طاقتیں انہوں نے کیا اغوانستان میں مگر سوال یہ ہے کہ بیس سال میں اغوانستان میں عوام کو تھوڑی بہت ازادی ملی خاص طور پر خواتین کو تو وہ ازادی ان کی چھننے والی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اغوانستان کی خواتین جو ہیں وہ اتنی زیادہ خودمختار ہوں گی اتنی زیادہ ازاد ہوں گی کہ وہ اپنے اپنی مرزی کے مطابق زندگی ادار سکے تو ایک تو یہ تبدیلی آئے گی طالبان کے اندر جو جذبہ ہے وہ تو ہے چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو کہ ان کو اغوانستان کو پاک کرنا ہے کافروں سے ان کو اغوانستان کو پاک کرنا ہے غیر ملکی افارس سے ان کو اغوانستان میں جو ہے وہ ایک اسلامی امارات اغوانستان خائم کرنی ہے جس میں ہاتھ کٹنے کا ہنگیاں کٹنے کا جس میں فاسیاں جس میں ختل عام مقالفین کا اور ایک ایسا نظام جس میں ام جو ہے وہ خوف کی بنیاد پر ہو اب ان کے اوپر ایک ایسا نظام مسلط ہونے آ رہا ہے جس سے ان کی جو رہی سے ازادی جو ہے خاص طور پر خواتین کی ازادی خلیتیوں کی ازادی جو ہے وہ بھی چھن جائے گی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو افغانستان ہے کیا یہ آپ کو ایک پیورلی پروپلی ایک اسلامی ایماریٹ بنتی نظر آ رہی ہے کیا پروپر خلافت کا نظام بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جو طالبان ہیں ان کا جو تصور ہے ریاست کے بارے میں وہ بہت ہی دکھیانوسی خصم کا ہے جو اسٹیٹ ہوتی ہے اسٹیٹ کام جیسے اسٹیٹ کو ہم ڈیفائن کریں تو پاپولیشن گرورنمنٹ ٹیلیٹری سوبرنیٹی یہ چار ایلیمنٹس ہیں اسٹیٹ کے تو طالبان کے جو نظریہ ریاست کا جو نظریہ ہے وہ تو جب وہ صدار میں تھے پانچ سال اور دوبارہ جیسے وہ آ رہے ہیں تو وہ ریاست کا نظریہ جو ہے وہ میش نہیں کرتا متباخت وہ میش نہیں کرتا آج کل کے ریاست کے نظریہ سے یہ جو باتیں طالبان کی خیادت کر رہی ہے کہ دوہا میں بھی انہوں نے کہا پھر اس کے علاوہ اور جگہ بھی کہا چائنہ میں انہوں نے میٹنگ کی چائنیز لیڈرشپ سے پھر رشا کے ساتھ بھی کہ ہمیں موقع دے یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں میں لکھ کرے سکتا ہوں کہ جب وہ آ جائیں گے دوبارہ آ جائیں گے پھر آپ ان کا رویہ دیکھیں گا یہ صرف اور صرف کوششیں ہوتی ہیں کہ دنیا کے اندر ایک طرح کی لیجٹیمیسی جو ہے لیجٹیمیسی جو ہے وہ حاصل کی جائے مگر جب وہ آ جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے کہ اغوانستان کے معاملات جو ہے وہ بالکل مختلف ہوں گے آج کل کی دنیا جو ہے اس میں آپ الگ تلگ نہیں رہ سکتے ایک پیریہ سٹیٹ جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس وقت ہوگا بنے گا دو باتیں ہوں گی کہ وہ خدار پر زبزتی خفضہ کرے دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگوں پر ظلم و ستم کرے تیسرا یہ ہے کہ وہ اپنے ملک سے دنیا بھر میں دیشتگردی اور انتیاب پسندی کو فروغ دے تو وہ ایک پیریہ سٹیٹ بن جاتا ہے ایک ناپسندہ ریاست جو ہے وہ بن جاتی ہے کیونکہ اغوانستان تھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یون سیکیورٹی کاؤنسل جس کی خیادت جو ہے صدر کی خیادت جو ہے صدرہ جو ہے وہ بھارت کے پاس ہے اسی مہینے وہ ہو سکتا ہے کوئی ریزولوشن پاس کرے وہ یہ کوشش کرے ہیں کہ اس ریزولوشن کو چین یا روس ویٹو نہیں کریں اور وہ ریزولوشن یہ ہوگا ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا کیا ہوگا مگر میرے خیال میں یہ ہوگا کہ اغوانستان میں کوئی بھی حکومت جو کہ بدلہ طاقت اختدار میں آئے گی وہ اخوانمتحدہ کے لیے خابل خبول نہیں ہوگی اپنا ایک نظام لے کے آتے ہیں تو اس کے پاکستان پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں کیا پاکستان کے اندر بھی مذہبی جو جماعتیں ہیں یا شریعت لے کے آنے کا بات کرتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں طاقت سے چیزیں کر لیں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی شریعت کی ڈیمانڈز بڑھ سکتی ہیں یا پاکستان کے اندر وہ لوگ جو وائلنس یا گن کا استعمال کرتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر افغانستان میں اس طرح چیزیں ہو سکتی ہیں تو اگر ہم یہاں پہ پانٹیمیوسلی لڑتے رہیں تو شاید چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں میرے خیال میں اس سے تقویت تو ملے گی تقویت یعنی یہ اس سے حوصل افضائی ہوگی جو تیڑی کی طالبان پاکستان ہے جو بینڈ ہے یا انتہا پسند مذہبی جو قوتیں ہیں کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو تحریریں پاکستان میں چھپ رہی ہیں جو باتیں ہو رہی ہیں جو ٹاک شوز وغیرہ میں تو ایک بڑا طبخہ پاکستان میں ہے جو کی حمایت کر رہا ہے طالبان کی یہ مطلب عجیب سی بات ہے اور پاکستان میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اثرات کیا ہوں گے اس کے اثرات تو بڑے بھیانک ہوں گے کیونکہ یہاں پہ ایسے اناصر ہیں ریاست کے اندر بھی ہیں ریاست کے بہار بھی ہیں جو کی حمایت کرتے ہیں طالبان کی جو کہ کہتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے یہ ایک اسلامی نظام ہونا چاہیے اور آپ دیکھ لیے گا کہ اگر یہ آ جاتے ہیں اخدار میں تو یہ پہلا کام یہ کریں گے کہ وہ تمام علاقے چاہے وہ چچنیا کا ہو چاہے وہ سنکیان کا ہو چاہے وہ ستیشیا کے موالکوں جو اور جگہوں پہ وہاں پہ جو اناصر ہیں جو ان کے حکومتوں کے خلاف ہیں ان کی وہ حمایت کریں گے اخوانستان جو ہے وہ دوبارہ ایک ایسا ملک بن جائے گا جہاں سے جو انتیاب پسند اور جو دہشتگرد جو تنظیمیں ہیں وہ دوبارہ اپنی جڑے پکڑیں گی اور یہی چیز مغرب کو سوچنی چاہیے تھی تو پاکستان میں اگر یہ ہوتا ہے اگر یہ پاکستان میں اس طرح کی کوشش ہوتی ہے اقتدار میں خفضہ کرنے کی طاقت کے ذریعے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر پاکستان جو ہے وہ غیر ملکی افواج یہاں پتریں گی کیونکہ امریکہ یا مغرب یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں چڑا جائے جو کہ طالبان کے نظریے کو فالو کرتے ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ پاکستان ایک جہوری ملک ہے اور اسی لیے یہ چیز جو ہے پاکستان کی خیادت کو اشرافیہ کو دیکھنی پڑے گی کہ اگر وہ ان کے ذہن میں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے تو یا وہ نرم گوشہ جو ہے وہ اس لیے ہو کہ بھئی وہاں پہ اگر طالبان اختیار خائم ہوتا ہے تو بھر بھارت کا جو اثر و سوخ ہے افرانستان میں وہ کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا مگر سوال یہ ہے کہ اس کی خیمت پاکستان کو بہت عطا کرنی پڑے گی کیونکہ طالبان جو ہے وہ یہ کہنا کہ وہ پرو پاکستان ہے یا وہ انٹی پاکستان ہے یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے وہ ان کے مفادات ہیں اور اگر وہ اختیار میں آتے ہیں تو پاکستان کے لیے یہ سوچنا کہ وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہوں گے یہ سوچ میرے خیال میں بنیانی طور پر غلط ہے ایسا نہیں ہوگا